کیا آپ کو بخار ہے؟ توری کھائیں توری بخار میں بہت فائدے پہنچاتی ہے توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے توری وٹامنٹ سی اور گلوکوں سے بھرپور ہے توری قبض کو دور کرتی ہے پیشاپ کو کھلتی ہے بن گوبی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غزہ بھی اور دوہ بھی سرسوں کا ساکھ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی کینسر کا خطرہ نہیں رہتا آنکھیں کمزور نہیں ہوتی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی سبزیوں کے رس کے طبی فوائد کیرے کا رس پتری نکالنے میں مدد کرتا ہے لیسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے دھنیا کا رس گنج پنگ دور کرنے کے لیے سر پر لگائیں کافی فائدہ پہنچائے گا غزائیت سے بھرپور سبزیاں کھائیں سلفائیٹ کی وافر مقدار کے لیے پیاز کھائیں ویٹامین سی کی ویٹامین سی حاصل کرنے کے لیے ٹیماٹر کھائیں ویٹامین ڈی حاصل کرنے کے لیے پالک کھائیں انٹی وائرل اور انٹی بیکٹریاز کے لیے لیسن کھائیں جسم میں پانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھیرہ کھائیں انٹی اکسائیڈنٹ حاصل کرنے کے لیے ہری مرچ کھائیں شملا مرچ کے دس فائدہ بینائی تیز کرتی ہے مزرکولرس کو کم کرتی ہے کیلوریز جلاتی ہے پلٹ پریشر کو نارمل رکھتی ہے دل صحت مند بناتی ہے انیمیہ سے حفاظت کرتی ہے قوت مدافع بڑھاتی ہے سوزش کی خلاف کام کرتی ہے کینسر سے بچاتی ہے ایسوا بھی تناؤ دور کرتی ہے ہرے رنگ کی سبزیاں کھائیں کیونکہ ہرے رنگ کی سبزیوں میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے یہ سبزیاں کیلوریز اور کاربوہیڈرٹ کی کم مقدار فرام کرتی ہیں جبکہ فائبر سے برپور ہوتی ہیں پنسیوں کے علاج کے لیے لیمون کا استعمال لیمون جلد کو صاف کرتا ہے جلد کے تمام امراض پوڑے پنسیاں داد خارش وغیرہ میں لیمون کا رس لگانے یا لیمون کو پانی میں نچوڑ کر اس پانی سے دھونے سے فائدہ ہوتا ہے ہری پیاس کن مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے بھوک بڑھانے کے لیے نیزلہ زکام سے آرام کے لیے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے فنگز انفیکشن سے حفاظت کے لیے ہٹیوں کی مضبوطی کے لیے بڑی آن کے کینسر سے بچاؤ کے لیے نماغی دباؤں کم کرنے کے لیے بلند فشار خون کو اعتدال میں لانے کے لیے بھنڈی کا یہ بھنڈی جسم میں کولیسٹول کی سطح کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے سینے میں بلغم کا علاج بینگن جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہ دیئے ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بینگن کا برٹا کھائیں بینگن بلغم کا دشمن ہے یہ جسم میں بلغم کو ختم کیا